کی شہرت ہے سانگڑھانے والے پاکستان کی مشہور شخصیت سمیت بیرون ممالک سے سانگڑھانے والی تمام شخصیات کے سامنے چھوٹیارم ڈیم کی مشہور رکڑا مچھلی کو سجی بنا کر پیش کیا جاتا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں شفاق سلہری کی یہ ریپورٹ سردی قیامت کے ساتھ جہاں خوشک میواجات کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے وہاں مچھلی کے ریٹ میں بھی اضاف ہو جاتا ہے سانگڑھ چھوٹیارم ڈیم اور ڈیم میں نارک کے نال کے راستے آنے والی کھولا مچھلی سانگڑھ کی مشہور سوگات میں شامل ہوتی ہے سانگڑھ کی مچھلی سانگڑھ ہی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس کی شہرت ہے سانگڑھ آنے والی پاکستان کی مشہور شخصیت جن میں میاں محمد نوار شریف، حاصل زرداری، پیر پگارو، چیف جسٹری، فتخار احمد چودری عمران خان سمید بیرون ممالک سے آنے والی سانگڑھ میں شخصیت کے سامنے چھوٹیارم ڈیم کے مشہور کھولا مچھلی کو سجی کی طور پر پیش کر جاتا ہے سجی بنانے کے لیے کسی عام کارگار کا کام نہیں ہے اس کے لیے خصوصی تربیت آصل کرنا اور خصوصی مسالہ جات میں مہارت آصل کرنا ضروری ہے سانگڑھ میں اس وقت مچھلی کا ریٹ چار سو رپے فی کلو کے حساب سے فرط ہو رہی ہے یہ مچھلی ایک کلو سے لے کر بیس کلو تک چھوٹیارم ڈیم میں پائی جاتی ہے مگر سجی ایک ہزار سے لیکہ تین ہزار پی میں تیار کی جاتی ہے سجی کو مختلف مرائل میں تیار کیا جاتا ہے کوئلے پر تیار ہونے کے بعد اس پر خصوصی طور پر مسالہ جات لگا جاتے ہیں پورے سانگڑھ میں سجی تیار کرنے والے چند کارگار ہی ہیں جو سجی تیار کر سکتے ہیں سجی تیار ہونے کے بعد کھانے میں لذیذ اور مزیدار ہوتی ہے مچھلی پکانے والے اور مچھلی پکانے والوں کو سرکاری مارکٹ فرام کر دی جائے تو اس کے ریٹ مناسب ہو جائیں گے اور غریب آدمی بھی سردی میں مچھلی کھا سکے گا ورنہ دن کے پاس ایک ہزار پیہ ہو وہی کے ایک کلو کی سجی خاص